ہم بات کریں گے ڈرامیٹک آئرنی کے بارے میں یعنی اس کی ڈیفنیشن ہم دیکھتے ہیں when the audience knows something the character doesn't یعنی پہلی بات تو یہ کہ آئرنی جو ہے اس کی ایک ٹائپ ہے ڈرامیٹک آئرنی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے سیٹویشنل آئرنی کے بارے میں پڑھا آئرنی کے بارے میں پڑھا تو یہ اب ہم اس کی سیکنڈ ٹائپ پڑھ رہے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کی لاسٹ ٹائپ آپ کو بتاؤں گی آئی ہوب آپ اسے ضرور دیکھیں گے تو ڈرامیٹک آئرنی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کنسپٹ ایسے ہے کہ آپ کوئی ڈراما دیکھ رہے ہیں کوئی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں سٹیج پہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو کریکٹر ہے اسے نہیں پتا لیکن اس کا ایک ویلن ہے تو کریکٹر کے سامنے وہ ویلن جو ہے وہ اس کا فرنٹ شو کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کا فرنٹ نہیں ہے یعنی آپ کو پتا ہے لیکن کریکٹر جو ہے اس کو نہیں پتا تو یہ جو ہے یہ درامیٹک آئرنی کنسیڈر کیا جاتا ہے ایکزامپل یہاں پر لکھی رہی ہے when we know as an audience that someone is hiding in the closest but the character doesn't یعنی ہم as an audience ہمیں پتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ یہاں پر چھپا ہوا ہے لیکن کریکٹر کو نہیں پتا تو یہ چیزیں جس کا کریکٹر کو نہ پتا ہو لیکن audience کو بتا ہو وہ ڈرامیٹک آئرنی کنسیڈر کیے جاتے ہیں last type اس کی ہے verbal آئرنی جو کہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی i hope اسے آپ ضرور دیکھیں گے thank you so much for watching اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنے فرنٹس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے